بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کھیلوں کی خبرون پر تبصوروں اور تذیعوں سے جسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سیدی آئے حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے کرکٹ کا کھیل گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے کرکٹ کے کھیل کو آداد و شمار کا کھیل کہا جاتا ہے اور شاید یہ آداد و شمار اب ملتان کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے پاکستان نے تین سو سے زیادہ رنس پر اپنی پہلیننگ ختم کی تو ایک مرحلے پر ایسا لگ رہا تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی ٹف ٹائم پاکستان کو دے گی لیکن چائے کے وقفے کے بعد دوسرے دن ایک دم اس میچ نے کروٹ بدلی ہے جب جو روٹ چونتی سندھ بنا کر ساجیت کی گیند پر بولڈ ہوئے دو سو گیارہ پر تو اب تازہ سرین صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے چھے کھلاڑی انگلینڈ کے پہلی انگلینڈ میں آؤٹ کر لیا ہے انگلینڈ کے جارہاں مزا جو اپنا بینڈ ڈکٹ نے پاکستانی بولا خاص طور پر سپینرز کے خلاف کا اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی چوتھی سینچری مکمل کی بینڈ ڈکٹ کیے پاکستان کے خلاف دوسری سینچری انگلینڈ ہے اس سے پہلے پاکستان کی انگلینڈ میں کیا ہوا دوسری دن پاکستان ٹیم کتنے رنز پر آؤٹ ہوئی اس پر بات کریں گے لیکن اس وقت سیدھا چلیں گے اپنے تفسرے اور تذہیے کے لیے ایکسپرٹ کی طرح پاکستان کے سابق ٹس کپتان وکیٹ کی پر راشلتی ویڈیو لنک پر اسلام آباز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹرکٹ کے سکندر، سکندر، بخ اور روزنامہ جنگ کراچی کے سینئر ٹرکٹ سپورٹس کورسپونڈنٹ عبدالماجد بھٹی سیدھا سکندر آپ کی طرف آوں گا پہلے ایک ایک سوال کر لیتا ہوں انگلینڈ کی موجودہ کارکردگی کے اوپر اور پھر اس کے بعد پاکستان کی ایننگ کے اوپر میں بات کروں گا اس وقت دو سو اٹھائیس پر چھے آؤٹ ہو گئے ہیں اور چاہے گے وقفے کے بعد ایک شاندار سپل ساجد کا بہت زبدست اور میں گھر سے نکلا ہوں یہاں پہنچا ہوں تو تین آؤٹ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے گھر سے ہر وقت نکلتے رہنا چاہیے وہ آؤٹ ہوتے رہیں گے اور within 15 منٹس جو ہے نا 11 رن کے اوپر میں نے بھی نکالا 14 رن پہ تین کھلاریاں اٹھ ہوئے یہ بہت زبدست سپل ہوا ہے ساجد کا اور میرا سوال پورے پاکستان کرکٹ بورٹ سے ان کے سیلیکٹر سے کہ بھائی آپ سر آپ آج سوال نہ کریں ایک سوال ان کے لئے چھوڑ جا رہا ہوں کہ بھائی آپ نے ان کو ایک میچ کھلایا تھا چیمپئنز کپ کا that's your selection وہ کہہ رہا ہے ابھی ٹیسٹ میچ کی بات کریں دور دور کی بات نہ کریں اس کو سیچوئیشن نظر آ رہی ہے پاکستان نے جو ہے وہ سبر آزمہ انتظار کے بعد ایک نئی دو نئی چار کھراری کھانے کے وقفے کے بعد چائے کے وقفے کے بعد آؤٹ کیے ہیں اور اس دو سو اٹھائی سنچے اب تک بینڈ نگٹ کی سنچری ہے کہاں جاتا وہاں دیکھ رہے ہیں یہ ٹیسٹ میچ دیکھیں جس طرح ابھی ٹی ٹائم کے بعد میچ نے ایک دم پلٹا کھایا ہے اور پاکستان اگر اسی طرح رن تھرہ کرے اور بکیہ چار وقتیں بھی لے لے کوئی سو کے قریب لیڈ لے لے اور دو سو سوا دو سو اوپر کر جائے تو پاکستان کے لئے اچھے چانس ہے کیونکہ انگلنڈ کو یہاں چوتھی نیس کیلنی ہے اور پچ پچ میں آپ دیکھیں کہ کچھ گیندے بلکل بیٹھ رہی ہیں جو روٹ خاص طور پر جس گیند پر بولڈ ہوئے اور بعض گیندے اچانک اٹھ بھی رہی ہیں لیکن یہاں اب پاکستان کی فیلڈنگ بھی میٹر کرے گی لیکن ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ تین تیس میں اوور میں ہم نے زاہد محمود کو بالنگ دی تو یا تو زاہد محمود پر کانفیڈنس نہیں ہے کپتان اور کوچ کا کیونکہ یہ جو نئی سیلیکشن پالیسی آئی ہے پاس چلا گیا تو رائٹ ایم لیگ سپنر کو بھی یوز کرنا چاہیے آپ نے رائٹ ایم لیگ سپنر کی بات کی لیکن اس وقت ڈومینٹ کر رہے ہیں ساجد جنہوں نے چار آؤٹ کی ہیں دو آؤٹ کی ہیں نوان دباؤ بڑھ رہا ہے اور ساجد انپلیابل ہو رہے ہیں انگلینڈ کے بلے بازوں کے لیے یہ تو ابھی پہلی نہیں ہے تین دن اسٹریس میچ کے باقی ہیں پاکستان ٹیم کو اب بھی ایک سو انتالیس سنس کی بڑھتیری حاصل ہے دو سو ستائیس چھ آؤٹ ہیں اس وقت انگلینڈ کے اور پاکستان کی اندھا کارکردگی کا سفر جاری ہے راشد لطیف صاحب میں آپ کے طرف آ جاتا ہوں بہت دیر کی مہرمان آتے ہاتے اور انتظار کیا اندھا بولنگ کی چینل میں بولنگ کی نوان نے انلکی رہے دو تین بار بلکل ایسا لگا کہ اب آؤٹ ہو جائیں گے تب آؤٹ ہو جائیں گے نہیں ہوئے لیکن جو چائے کے وقفے کے بعد اب تک کھیل ہوا ہے کیا کہانی بیان کر رہا ہے بہت ہی اچھی بولنگ کیا ہے راجد فان ہے وجہ یہ تھی کہ شروع میں ان کی مار لگی لیکن کیا یہ گرے نہیں اور اٹیک کیا ان کی لیند دکھی گا تھوڑی سی آگے کیے انہوں نے تھوڑی سی پیچھے اگر کریں گے تو سامنے سے رف بنے ہوئے وہاں سے انہوں نے آؤٹ کیا ہے اور کیونکہ سپینر پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو ان سے بول نہیں گرتی جگہ پہ لیکن انہوں نے ہمت نہیں آرہی اور اٹیک کیا ہے جس کی وجہ سے وکٹس ملی ہیں چار وکٹس جو ان کو ملی ہے اور نومان نے بھرپور ساتھ دیا ہے تو اسے ابھی پندرہ منٹ چودہ منٹ باقی ہیں شاید ایک وکٹ اگر پاکستان کو اور مل جاتی ہے یہاں پر تو سات وکٹیں اگر گل جاتی ہیں تو بہت ہی اچھی چیز ہو جائے گی پاکستان کے لیے لیکن ایک چیز بھولنے نہیں چاہیے ہم لوگ بنگلہ دیش کے خلاف ہم نے ایک گھنٹے میں چھ آؤٹ کیے پچھلے میچ میں بھی ہم نے بہت سی بیٹنگ کی لیکن سیشن تیسٹ میچ نہیں جیتا تھے ایک سیشن ہم جیتے ہیں صوبہ والا بھی ہمیں جیتنا پڑے گا بیٹنگ آج جو رہی ہے نا آمیر جمال نے پارٹنرشپ کی آگا کے ساتھ 38 رن کی پھر نومان نے پارٹنرشپ کی آمیر جمال کے ساتھ 49 وہ 87 رن وہ فرق رہے گا پورے ٹیسٹ میچ کہ بھور میں پھل جائے جہاز موسم اچھا نہ ہو اور پائلٹ کوکپٹ سے یہ اعلان کرے اپنے سفر کرنے والے مسافر سے کہ جناب فلائٹ ناموار ہے اپنے سیڈ بیلٹ بان لیجئے تو سیڈ بیلٹ ہر وقت یہاں پر جہاں لوگوں کو جہاز میں باننا ہے یہاں پر اس وقت ٹیسٹ میچ میں ہر وقت آپ نے آلٹ رہنا ہے موقع نہیں دینا میں نے بلکل موقع نہیں دینا ٹائٹ فیلڈنگ بھی بیٹنگ بھی اور پھر بولنگ بھی کرنی ہے اور سیشن بائی سیشن یہ سیشن اگر اچھا بہت ہی اچھا گیا ہے بیس سیشن ہے میرے خواہد ہے اس سیریز کا پاکستان کا اور کل آتے ہی ان کو ریپ اپ کریں آؤٹ کریں لیڈ جتنی زیادہ ہوگی اتنا فائدہ ہوگا سیکنڈ تھرڈ اننگ جو ہوتی ہے پاکستان کی سیکنڈ اننگ اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کتنی لمبی ہوگی وہ سکتا ہے تین سو پلس کر لیں اسی لیے ابھی لیڈ لینا بہت ضروری ہے کہ جلد سے جلد انگلینڈ کو آؤٹ کریں ٹھیک ہے پاکستان نے ننکی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ملتان میں جاری دوسرے ٹیس میں پاکستان ٹیم پہلی ننگ میں تین سو چھاسر ٹنز بنا کر آؤٹ ہوگئی پاکستان نے دوسرے دن کھیل کے آغاز پر اپنی پہلی ناموکم ملنگ دو سو انسٹر ٹرنز پانچ کھلاڑی آؤٹ سے شروع کی مگر جلد ہی محمد رضا نے ٹالیس انسٹر بنا کر آؤٹ ہوئے آمیر جمال نے سیتی سو نوانہ علی نے بتیس انسٹر سکور کی انگلینڈ کے جانب سے جیک لیچن چار برائیڈن کاس نے تین اور میتھیو پوٹس نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تو سکندر بگ صاحب تین سو چھاسرٹ پاکستان اور اس وقت انگلینڈ دو سو بتیس چھے کھلاڑی آؤٹ پاکستان کی بیٹنگ کے اوپر کیا بات کرنا چاہیے دیکھو آخری کے جو پانچ بتیں تھی انہوں نے ایک سو پیس ان ایٹ کیے اور یہ بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ رنز ہیں اور نیچے پاکستان میں پہلے آمیر جمال بہت سولیڈ کھیل رہے ہیں بہت اچھا کھیل رہے ہیں اچھا کھیل رہے ہیں نیچے جو ایک آل رونڈر ڈھوم رہے تھے وہ ہمیں تھوڑا سا اس کی شکل نظر آ رہی ہے مگر ایک سوال میں پوچھوں گا کہ ساجد جو ہیں ان کے ایک سو ہیں اور پانچ پچاس ہیں فرس کلاس کرکٹ میں نومان کے ایک سو اور چودہ پچاس اور ایک نائنٹی سیون ٹیسٹ کرکٹ میں بیار ان کو نیچے بھیج دیا آپ نے ہمارے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ وہاں جو کوچ بیٹھا ہے کپتان بیٹھا ہے اس کو نہیں پتا کہ نومان is a better batsman than ساجد تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے اور بھی اس لئے کہ وہ اور اوپر چلا جاتا پاکستان کننگ میں کامران کے علاوہ آپ کو کس کی بیٹنگ اچھی لگی سائم ایوب کے علاوہ پاکستان کے پوری لائن اپ میں جی ساجد و سائم اور کامران کے علاوہ دیکھیں ان کے علاوہ جو ہے اپنا آگا جو ہے بہت اچھا اور مخالصہ اچھی کنٹریبیوشن کر رہا اس دفعہ بھی اس نے اچھی کنٹریبیوشن کیے اس کے علاوہ یہ امیر جمال مجھے بریک لینے کے لئے کہا جا رہا ہے مجھے بریک لینے کے لئے کہا جا رہا ہے سکندر بغت راشی لطیب اور عبدالماجد بھٹی امار ساتھ موجود ہیں پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے اوپر مزید گفتگو کریں گے ایک مردبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور صورتحال یہ ہے کہ ایک سو ستائیس رنس کا خسارہ باقی ہے پہلی ننگ کا اسکور پاکستان کا برابر کرنے کے لئے انگلینڈ کو اور آج جب ملتان ٹیسٹ میچ میں دوسرے دن کا کیل ختم ہوا تو چھے وکیٹ پر 249 رن 53 اوور کی بیٹنگ میں انگلینڈ نے بنا لیے تھے اس وقت ان کے وکیٹ کیپر سمیت بیٹنگ کر رہے ہیں بارہ پر برائیڈن کاس جن کا یہ دوسرا ٹیسٹ میچ ہے وہ دو رنس پر بیٹنگ کر رہے ہیں اور پاکستان نے آج چائے کے وقفے کے بعد صرف دو آشاریہ پانچ اوور کے کھیل میں چودہ رنس دے کر انگلینڈ کے چار بیٹنگوں کو آؤٹ کیا زاہد محمود کو صرف چھے اوور کرنے کا موقع ملا لیکن پاکستان کی بولنگ کے ہیرو ساجد رہے جنہوں نے آج پاکستان کے لئے انیس اوور میں چھپن رنس دے کر چار اوٹ کیے اور اکیس اوور میں پچھتر رنس دے کر دو آؤٹ کیے نومان نے انگلینڈ کا سکور پہلی ننگ میں پاکستان کے 366 کے جواب میں 249 اب بھی ان کو 127 رنس کے خسارے کا سامنا ہے تو سکندر دو دن کے کھیل میں اب تک اس ٹیسٹ میچ میں 16 وکٹے گر چکی ہیں 366 پاکستان 249 ایک سو ستائیس رنس کا خسارہ اب بھی باقی ہے چار وکٹے انگلینڈ کی باقی ہیں اور یہ ٹیسٹ میچ اب بڑا دلچسپ ہو گیا پاکستان پچھلے ایک گھنٹے گھر بہت زبدست کمبیک کیا بہت زبدست مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو پانچ رن کی ایوریج سے کھیل رہے تھے ہم نے کھیل رہا تھا 2.9 کے ایوریج سے یعنی تقریباً تین سالے ڈھائی اور تین کے درمیان کی ایوریج سے کھیل رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو آخری ایننگ ہوگی جو سیکنڈ ایننگ ہوگی پاکستان کہ کہیں وہ آخری نہ ہو جائے مگر ایک گھنٹے میں ساجد کی باولنگ سے یا سپنرز کی باولنگ سے پورا گیم بدل گیا ہے اب پاکستان دوبارہ گیم میں آ گیا اب کل اگر ہم کو جلدی آؤٹ کر لیتے ہیں میں کہتا ہوں ہنڈریڈ ایٹی رنز کی بھی پارٹنرشپ ہو سوری لیڈ ہو اور ہم دھائی سو بھی کرتے ہیں سیکنڈ ڈنگ میں تو پھر انگلنڈ کے لیے یہ ٹیس مائچ جیتنا مشکل ہو جائے انٹرسٹنگ ہو گیا راشیل عظیف صاحب ٹیس مائچ ایک سو ستائیس رنز کا خسارہ باقی ہے لیکن ان کے وکٹ کیپر اس میں تیس وقت کی رنز پر موجود ہیں جن کا یہ ساتھ ماہ ٹیس مائچ ہے دو سنچریاں ان کے ایک کریڈٹ پر ہیں تو پاکستان کو آل آؤٹ جانا ہوگا جس طرح سیکنڈر کہہ رہے ہیں کم سے کم اسی پچاسی رنز کی برطری پہلی نگ میں آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے جی بالکل میچ ختم ہو گیا یہ انگلنڈ کے لیے ایک وقت سائن ہے اور سمیت کی آپ نے بات کی بیٹر ہے فیوچر کا دورو کہتے ہیں اس کو اور انہوں نے پچھلے دنوں میں بڑی اچھی اننگز کھیلی ہیں اور کل کا دن ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر یہ پچاس تک کی لیڈ لے کے آگے تو انگلنڈ کو بہت آسانی ہو سکتی آگے جا کے دوسرے کائز کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ وہ ان کی دو فرس کلاس سینچریز ہیں اور یہ دیکھنا ہوگا کہ پارٹنرشیپ کو توڑنا بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے چاہے وہ ساجد توڑیں چاہے نومان یا داہید تو یہ جو رن دے جائے سکو بھائی بات کرنا ہے اسی رن کی نووے رن کی لیڈ بہت ضروری ہے اگر پچاس رن تک وہ کھیج کے لے کے آگے کم کر دیا مارجن تو پھر انگلنڈ کے پاس ہاتھ میں ایک میچ آ جائے گا آنے کا مطلب کہ ان کے پاس چانس مل جائے گا کہ وہ پاکستان کو جلدی آؤٹ کر کے انٹرپیشن دے کے آ دکھنے تو کل کا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو ریپ اپ کریں جلد سے جلد آؤٹ کریں بات آپ کر رہے تھے کپتان کے پاس اس ٹیسٹ میٹ میں ووٹ آف رائٹ نہیں ہے ٹیم سیلیکشن کے حوالے سے ماجد بھٹی لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ کہتے ہیں چیزوں کو آٹو پہ لگا دیں تو ایسا لگتا ہے کہ نومان اور ساجد کو بال دے کر بلکل آرام سے کپتان جو ہے وہ کپتانی کر رہے ہیں شان مسود ان کی کپتانی کتنی اپورٹنٹ ہے اس ٹیسٹ میچ میں کیونکہ اب یہ ٹیسٹ میچ جو ہے وہ دوسری لنکہ ہے دیکھیں یہی اگر آج آپ نے غور سے کھیل دیکھا ہوگا جب سے پاکستان کی ٹیم بالنگ کر رہی ہے آج محمد رزوان کافی ایکٹیو ہیں جو پہلے ٹیسٹ میچ میں اتنے ایکٹیو نہیں تھے دیکھیں پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد سیلیکشن کمیٹی میں تین لوگ نئے آئے بہت ساری چیزیں چینج ہوئیں تو آج نو ڈاؤٹ شان مسود تو کپتانی کر رہے ہیں لیکن رزوان بھی بار بار ایکٹیو نظر آ رہے ہیں فیلڈ پریسنگ جو ہے فیلڈرز کو چینج کر رہے ہیں بولرز کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج مطلب ایک اچھا کمبینیشن ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن ظاہر ہے شان مسود کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے ان کی کپتانی میں پاکستان مسلسل چھ ٹیسٹ میچ ہار چکا ہے لیکن اب سیکنڈ ایننگز میں شان مسود کی جو ایننگز ہوگی وہ بھی کافی ایمپورٹنٹ ہوگی کیونکہ ایک سو پچاس پہلے ٹیسٹ میں بنانے کے باوجود اب ان پر ایک بڑی ایننگز کا پریشر ہے اور ایسی ایننگز جو پاکستان کو میچ جتوانے کی طرف لے کر جائے سیکندر آمیر سویل ان سے کہہ رہے تھے کہ یار ذرا یہ موچھوں کا تاؤ کم کرو گلی پہ بالنگ کرو لے کے نہیں نہیں بہت ان کے اپنی پرسنیلیٹی ہے بڑی اگریسیف قسم کی اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں بطلب ہے کہ سوال کروں گا یہ کیوں غائب تھے پر دیسٹی می سے ان کو کیوں نہیں رکھا تھا شروع کے اندر پاکستان تو سٹرگل کر رہا تھا ہم تو ہاتھ پیٹ جوڑ رہے تھے پیچھلے دنوں کے یار کوئی سپینر ڈھونڈ لو میں تو سمجھا تھا یہ بیچارہ دیر آیا درست کوئکلی آپ ماجد بھٹی راشد تینوں سے میں پوچھنے چاہوں گا سیکندر آپ 127 رنز ابھی خسارے میں انگلینڈ کیا لگتا ہے کل اگر انشاءاللہ اگر ہم ایک گھنٹے کے اندر ان کو آؤٹ کرتے ہیں کتنے رنز تک جانا چاہیے انگلینڈ بس زیادہ زیادہ ابھی اور چالیس رن آؤٹ کریں ماجد بھٹی صاحب دیکھیں پہلے گھنٹے میں اگر پچاس رن بھی انگلینڈ بنا لے اور باقی چار وکنے پاکستان لے لے تو پاکستان ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائے گا میرے خواہل اب چونکہ ایک تو ٹیلینڈر موجود ہے ان کے وکٹ کیپر بھی ہے جیمی تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کا اپر ہنڈ ہے راشد لدیف صاحب 127 رنز کی بڑھتری ہے کتنے کی بڑھتری کے ساتھ پاکستان کو یہ تو بہت عالی بیٹمنٹ سے رائٹ آف انگلینڈ کی بیٹنگ کو بالکل نہیں کر سکتے پاکستان کو کافی میند کرنی پڑے گی یہ چار وکٹ لینے کے لیے ایک بار پھر آپ کو بتا سی چلیں کہ پاکستان نے دوسرے ٹیس پانچمنٹ ٹال جیت کر پہلے بیٹنگ کے تیورٹ 366 کیے کامران غلام کے شاندار 118 رنسہ 37 کیے سائم عیوب نے جواب میں انگلینڈ نے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر 249 رنز اسکور کی ہیں چھے کھلاری ان کے آؤٹ ہیں اور پاکستان کی پہلے نگ کی بڑھتری اب 127 رنس کی باقی رہ گئی ہے راشد لطیف سکندر بخت اور ماجید بھٹی آپ کا بہت شکریہ یہی آج کا یہ پروگرام تھا آپ ایکس اکاؤنٹ پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگر کر سکتے ہیں اسکور ایڈ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیلوں کھلاری ترقی کرتے ہیں سید یا ایسینی کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ آپس